آموشی کی اپنی زبان ہوتی ہے اور ادارے فرد واحد کے محتاج نہیں ہوتے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت کچھ کہہ دیا سیویل اور اسکری قیادت میں بڑھتے اختلافات کا اشارہ تو مل رہا ہے لیکن مارشل لوگ کا تاثر غلط ثابت ہوا پہلے آئی ایس آئی کے شدت پسندوں سے رابطے کا الزام آیا اب حکومت پاکستان کو مستحکم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے امریکہ ڈیوائیڈ اینڈ ڈول کی پالیسی اپنا رہا ہے ہمیں محتاد اور متحد رہنے کی ضرورت ہے چھوری والے نے کراچی پولس کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے سلمانی ہیلمٹ پہنا مونسٹر کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا سندھ حکومت جنجلا رہی ہے اوپوزیشن سیاست چمکا رہی ہے عوام خود ہی اپنا بندوبست کریں اور حکومت نے خواجہ سراؤں کو پہلے شناف دی اب مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سپیشل پروگرام کا آغاز ہوا احسن اقدام ہے لیکن معاشرے کی سوچ بدلے بغیر خواجہ سراؤں کی حالت بدلنا ممکن نہیں اسلام لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ آشد ایسے حالات میں جب امریکہ سے ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں بھارت سے ملہکہ سرحد پر ٹینشن ہے بھارت روزانہ کی بنیادوں پر لو سی پر سی سپائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسے میں ہماری سویل اور عسکری قیادت میں جو اختلافات ہیں وہ صاف نظر آ رہے ہیں رینجرز کی جانب سے مسلسل وزارت داخلہ کے حکم کی عدولی اس کا ایک واضح ثبوت پہلے نواز شریف کے اعتصاب عدالت میں پیشی کے وقت اچانک انہوں نے جیوڈیشل کامپلیکس کا کنٹول سنبھالا اور کل پھر اچانک بغیر کسی وجہ سے پارلیمنٹ جیسی اہم ترین امارت کی سیکیورٹی چھوڑی بہت ہی تشویشناک یہ صورتحال رہی جس پر آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے بار بار سوالات کیے گئے لیکن انہوں نے کسی بھی سوال کا اتمنان وقت جواب نہیں دیا میجر جنرل آصف غفور کی جو گفتگو تھی اس کے پہلے کچھ اہم حصے آپ سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں رینجرز جو ہیں یہ منسٹر آف انٹیریر کی فورس ہے ان کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں اب آپ نے رائٹنگ میں تو ریکوزشن کر دی اور فورس وہاں پہنچ گئی اور یہ نہیں ہوتا کہ ہر جو حکم ہے وہ رائٹنگ میں ہی چلتا ہے آپ کے ایک سپاہی جو ہے وہ ایک ڈیوٹی کی جگہ پہ کھڑا ہے اس کو یہ ہے کہ آپ نے غیر متعلقہ افراد آپ کو آنے کی اجازت نہیں دینی مطلقہ افراد وہ بھی ہیں جن کو پاسز جاری ہو گئے ہیں اور اس میں ہنوریبل منسٹرز کے نام جو ہیں وہ شامل تھے لیکن کیا وہ انفرومیشن اس سپاہی تک پہنچ گئی ہو سکتا ہے پہنچی نہ ہو یہ ایک لوکل مسکوارنیشن تھی جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپ مل گئی اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں تصادم اداروں میں تصادم والی کوئی بات نہیں ہے پیچھے مٹھ کے دیکھیں گے تو پیچھے تو ستر سال ہیں تو پھر آپ پیچھے ہی دیکھتے رہے ہیں اور الزام تراشاں کرتے رہے ہیں اب آگے دیکھیں اور مل کے آگے چلیں تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ ملک سے بالاتر نہیں ہے اس سے امپورٹنٹ نہیں ہے تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے یہ سوچ ہم نے لے کے آگے چلنی ہے اس میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے تھے اور آج ان کا جواب بھی دیا گیا پوری کی پوری جو پریس کانفرنس ہے اس میں بہت سارے معاملات ہیں جن کو زیرے بحث لائے گیا ہے کیونکہ آج انہوں نے ایک طرف مغربی سرحد کو محفوظ بنانے کی بات کہی ہے تو دوسری جانب سرحدوں پر بڑھتے جو خطرات ہیں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا البتہ انہوں نے پوری جو پریس بریفنگ تھی اس میں یہ کہیں نہیں بتایا ہے کہ اس جنگ کا خطرہ ہے کس جانب سے اس کے علاوہ جب ان سے حال ہی میں ہونے والی سپیشل کمانڈر کانفرنس سے متعلق ایک سوال پوچھا گیا تو خاص اثرار انداز کے ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ خاموشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے البتہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مارشل لاک کے تاثر کی نفی کی جو کہ ایک بہت پوزیٹیو بات ہے لیکن یہ ضرور کہا کہ ادارے فرد واحد کے محتاج نہیں ہوتے تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے پھر بتا رہی ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ان حالات میں ہماری سیول اور ملٹری لیڈرشپ میں جو تناؤ ہے انتہائی تشویشناک ہے جس کا فائدہ امریکہ کی جانب سے اٹھانے کی کوشش تو کی گئی ہے پہلے امریکی فوجی قیادت کی جانب سے آئی ایس آئی پرشدت پسندوں سے رابطوں کا الزام لگا تھا اور اب امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی حکومت کے مستقبل پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل امریکہ کے مسائل ہیں اور امریکہ پاکستان میں حکومت کو مستحقم دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے یہ بھی ذرا سنیے موسیقا وزیر خارج خواج آسک سے ملاقات کے بعد کہیں ہیں اور جس کے بعد ان کی ریلیونس مزید بڑھ جاتی ہے آئی ایس آئی کے خلاف اور سویل حکومت کے حق میں اس طرح کے بیانات کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ نے بھی سوچ لیا ہے کہ ڈیوائیڈ انڈرول کی جو پولیسی ہے وہ اپنائی جائے تو سویل ملیٹری تعلقات میں کشیدی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کتنی تشویشنا کے صورتحالہ اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلیں گے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں دفاعی تجزیہ کار تلت مسود صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ تلت مسود صاحب آپ کا آج کی پریس بریفنگ آپ نے بھی سنی ظاہر کیا کرتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہاں کی صورتحال واضح کی گئی پھر یہ کہ ہمارے اندر شدت پسندوں کے ٹھکانے موجود نہیں ہیں جو ہو رہا ہے افغان سرحد کی طرف سے ہو رہا ہے بھارت کو انہوں نے البتہ ذمہ دار ضرور کرا دیا ہے کہ خطے کے اندر جتنا توازن بگڑ رہا ہے اس کی وجہ بھارت ہے اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پھر ہم بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے سیکیورٹی خطرات ہیں ہمارے ارد گرد میرے خیال میں اصل جو چیز ہے اس وقت جو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی اور بڑے واضح طور سے کی ہے کہ پاکستان میں جو ارضام تراشی پاکستان کے خلاف ہوتی ہے وہ بالکل غلط ہے اصل جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جو ہمارا علاقہ ہے خاص طور سے خبائلی علاقہ خبائلی علاقہ اس میں بالکل کسی قسم کی دہشتگر تنظیمیں جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہی ہیں نہ پاکستان کسی دہشتگر تنظیم یا ایسی تنظیم جو کہ افغانستان کے خلاف کام کر رہی ہو جیسے حقانی نیٹورک ہوا یا کوئی ہوا اس کی پر پاکستان مدد کر رہا ہے تو یہ جو اجزامات ہیں وہ بالکل غلط ہیں پاکستان نے اس وقت امن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی افعاد جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں اگر کوئی پاکستان کے ساتھ جارہانہ کاروائی کرے گا تو اس کا ظاہر ہے جواب ملے گا تو ایک لحاظ سے پاکستان نے اپنا یہ جو جارہانہ کاروائی یہاں ہے میٹر جنرل آسف غفور بنیادی جو ان کا موقف تھا وہ یہی ہے کہ پاکستان لو سی پر بھارتی سیز فائر کی خلاف برزیوں کے باعث مغربی سرحت پر توجہ نہیں دے پا رہا ہے تو اس بیان کا مقصد امریکہ پر یہ واضح کرنا ہے کہ پاکستان پر الزمات نہ لگائے بھارت کو کنٹرول کریں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سارا مقصد یہ ہے ایک بہت اہم جو چیز ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ انڈیا جو ہے بجائے اس کے کہ پاکستان اور اس خطے کی مدد کرے کہ یہ جو دہشتگر تنظیمیں ہیں ان کا پاکستان بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکے اور اپنے اندرونی حالات کو بہتر کر سکے اس کے بجائے انڈیا جو ہے اس کی کوشش ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے اور دوسرے ممالک کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر جس خصم کی کاروائیاں کر رہا ہے اس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے اور جو اس وقت خواہش ہے ساری پرامن ممالک کی انکلونگ امریکہ پاکستان جو ہے قلید کردار ادا کرے افغانستان کو پرامن ہونے کے لیے اور اس خطے میں امن لانے کے لیے اس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اس وقت اگر ہم امریکہ کا انٹرس دیکھیں امریکہ کے بھارت سے معاشی مفادات وابستہ ہیں حالی میں ایف سولہ کا پلانٹ بھی بیچا انہوں نے انڈیا کو اور عسکری مفادات پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں اس وقت اسے پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایسے میں پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک کا چناؤ یا پھر ہم یہ کہیں کہ کسی ایک کی طرف جھگاؤ امریکہ کے لیے کتنا مشکل ہوگا کیسے فیصلہ کرے گا امریکہ پاکستان یا بھارت جی میرے خیال میں امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان سے بھی اچھی تعلقات رکھے اور ایک قسم کا توازن رکھے یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کا کہ انڈیا سے اس کے بڑے گہرے سٹیٹیجک تعلقات ہیں اور اس کی نویت اس قسم کی ہے کہ وہ چین کے خلاف اس کو استعمال بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اس وقت جو ہے افغانستان کے لیے پاکستان جو ہے ایک بہت اہم ملک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سیکٹری آف سٹیٹ ٹیلرسن نے کل کہا کہ پاکستان نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ پاکستان ایک انفرادی طور پر بھی ایک بہت اہم ملک ہے جس سے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو میرا خیال میں جو اب امریکہ میں سوچ ہے تو یہ ہے کہ ضرور ہم انڈیا سے تو تعلقات رکھیں گے اور گہرے تعلقات ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے اچھے تعلقات نہ رکھیں اور پاکستان کی اہمیت کو بھول جائیں تو میرا خیال میں یہ ایک بڑی خوش آئین سی بات ہے اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور ہماری عسکری قیادت اور جو سویلین قیادت ہے جب ہم ساری سیکیورٹی سیچویشن پر بات کر رہے ہیں آج کی جو بریفنگ تھی اس سے ریلیٹیٹ ہی تھی اب ایک خبر گندہوہ سے آئی ہے تازہ ترین یہ خبر ہے یہ بھی ساست بتاتے چلیں درگا فتح پور میں عرص کے دوران دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد اپرات کے حلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہا ہے موسیقی